ایک تیجر افتار جیپ سیدھے الیکٹرونک اور ہارڈ ویئر دکان میں جاگوسی جس میں دکاندار کا قریب ڈھائی لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا ہے معاملہ دمو جلے کا ہے جہاں گھنٹا گھر علاقے میں یہ حادثہ ہوا ہے اس کو لے کر جیپ چالک کا کہنا ہے کہ گاڑی کا اسٹیرنگ فیل ہو گیا تھا جس وجہ سے گاڑی دکان میں گھس گئی گھٹنا کے بعد موقع پر پولیس بھی پہنچ گئی تھی جس کے بعد جیپ چالک کو کوتوالی تھانے لائے گیا جہاں دونوں پکشوں میں راجی نامہ ہو گیا گاڑی آئی سیدھی سلطانی پردرس پر پہلے ہوں گاڑی ہماری ان کا سمان گیدا دکان کا ہماری شاک پہ آکے اندر گاڑی چلی گئی پٹی کی دو گاڑی رکھتے گئی سمان وغیرہ بس نقصان ہو چیپ چیدھی تین لوگ تے دو چلے گا ایک چالے پچاس کے سمتنگ ہوگا مطلب یہ پنی ایوریج میں لائے نہیں ہے پیڈی میں گیا نہ کیوں تو فریج میں بھی روٹر اے بھائی ایک دن تیجی سے آیا اس نے تو کچھ نہیں دیکھا ہم یہاں پاؤنٹر پر بیڑے تھے اگر توڑی سی گالی اور تیج ہوتی تو یہاں سے ہم تو اندر چلے آتے ایک دم سڈنلی وہ آیا اور پوری گالی بھڑا دی اس نے پوری بالٹی آلٹی پچکا دی اور یہاں سے ایک دم گھسا اور یہاں سے نہ گاڑی میں کوئی نمبر ہے نہ کچھ ہے وہ تو ایک دم سیدھی اس نے مسکتی دہا ہم سے ارے دتی سیار کے بندل تھے پوری والٹی کے چالی پچکا سیار کا نقصان کر کے چلا گیا پولیس والے پھر پکڑ کے لے گا ہے ہمارے گھر کے کوئی بڑے آیا فرم تو بھی جارہ سکتے سیڈی گاڑی آیا جاندر اس کی جا رہی ہے دمان کے کون چلالا بھی گاڑی اس سم میں گنیمت کی بات یہ رہی کہ کوئی شخص اس کی چپیٹ میں نہیں آیا نہیں تو ایک بڑے حادثے سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا سیاگا ٹی بی نیوز کے لیے دمو سے شان تنو بھارت کی ریپورٹ